اسلام علیکم ویڈیوٹیوب چینل ہم ہیار ویلوگ آج ہم پھر سے لے کے آئے ہیں ٹرول ویلوگ ہم ہیں جی وارکٹ میں میں رہتی ہی وارکٹ میں ہوں اور اب ہم نکلے ہیں وارکٹ سے جانے کے لیے حضروں اور حضروں ہم کیوں جا رہے ہیں حضروں ہم ایک دربار پہ جا رہے ہیں وہاں ہم لوگوں نے سلام کرنا ہے دعا کرنی ہے اور واپس آ جائیں گے اور پھر آپ کو میں نیکسٹ ویلوگ میں بتاؤں گے ایک بہت اچھی جگہ یہاں پہ آپ کو لیں جی میں سامنے آگئی ہوں میرا ویلوگ سٹارٹ ہو گیا اندر آپ ہماری گاڑی کے دیکھیں پورا ہم لوگوں نے پکنک کا سسٹم بنایا ہوا ہے بقاعدہ ہم لوگوں نے سیٹ کی جگہ پہ جو ہے وہ اپنا بچھا کے سارا کچھ کارپٹ ٹائم کا تو اس کے اندر ہم نے ہر چیز سیٹ کر کے بقاعدہ ہم ایزی فیل ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تقریبا ہم لوگ نکلے ہیں ایک بچے کے قریب اور تقریبا ہمیں ایک لگ جائے گا ایک گھنٹہ اور سوہ گھنٹہ ٹھیک تو آج موسم بہت زیادہ اچھا تھا اور بادل تو پہلے ہی تھے اور بارش بھی بعد میں سٹارٹ ہو گئی تھی اس کا بھی میں تھوڑا سا کلپ ایٹ کر دوں گی یہ رہ گاڑی کے اندرونی کے مناظر اندرونی مناظر جس میں ہماری زمل بہت زیادہ ہمیں تنگ کر رہی تھی وہ کبھی فرنٹ سیٹ پہ کبھی سب سے بیگ پہ اور کبھی میٹ میں لگتار اس کا یہی چل رہا تھا بہت ہمیں بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا بہت زیادہ ہم لوگ گوسم کرتے ہوئے جا رہے تھے کبھی کس کی تو کبھی کس کی کبھی اس کی اور کبھی ہماری اپنی تو بٹ اینیوی ہمارے پاس ٹائم کافی جو تھا وہ کم رہ گیا تھا کیونکہ بابا نے نواز بھی پڑھنی تھی تو بھائی جو ہے وہ کافی زیادہ فرسٹ راوئنگ کر رہے تھے تاکہ ہم لوگ جلدی سے پہنچ جائے سو یہ رہا جی حسن اپدال کا پل اور میں آپ کو حسن اپدال کی پہاڑی دکھا دوں گی اس پہاڑی پہ میں نے بہت زیادہ ہائیکنگ کی ہے ملتہ تقریبا ہر سال میں ایک دو دفعہ ہم لازمی چاہتے تھے اب ہم لوگوں نے کب سے چھوڑ دی ہے یہاں پہ جانا ورنہ میں اس کا ویلوگ آپ کو ضرور دے دیتی کیونکہ تقریبا ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ لگ جاتا ہے آپ کو اوپر جاتے ہوئے تو کافی زیادہ ٹف کام ہوتا ہے اور اگلے تین دن لگاتار تھکن ہوتی ہے تو اب میں نے تو چھوڑ دی ہے بٹ کبھی ہائیکنگ کی تو میں ضرور اس کا ویلوگ اپٹوٹ کر دوں گی اب ہم لوگ نکل لیں ہیں جی حسن اپدال سے اور آگے کا مارا سفر شروع ہو گیا اب یہاں پہ ہلکی ہلکی بارش جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہو چکی تھی اور اسی بارش کو جوائے کرتے ہوئے میں تو تقریبا بیزی تھی کبھی ویڈیوز بنانے میں کبھی ایڈٹ کرنے میں اور کبھی پوسٹ کرنے میں تو اسی میں میرا سارا ٹائم جو ہے وہ لگ گیا تھا بٹ اینیویس سفر بہت زیادہ اچھا تھا اور ہاں مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آئی ہے میں لوگوں کو بتاؤں نا ہمارے گھر میں کبھی لائٹ نہیں گئی تو لوگ عجیب سا رییکٹ کرتے ہیں کہ آپ کس پلانٹ پہ رہتے ہیں ہمارا آگیا فرسٹ آپ یہاں سے ہم لوگوں نے پکڑ لیا مٹھائی اور سموسے یہاں کے سموسے بہت اچھے تھے تو ہمارا فرسٹ آپ ہمیشیا جو ہے فرائی ایٹم کا ہی ہوتا ہے مجھے بہت زیادہ انگریز ہوتا ہے یہاں پہ ہماری ٹیٹو پارٹیاں سٹارٹ ہو گئیں ہم لوگوں نے جو ہے وہ کھا لیا سموسے اور سموسے ان کے بہت یمی تھے مزا آگیا کھا کے اور پھر آگے جو ہے وہ آپ کو ہریالی ہریالی نظر آئے گی ہر قسم کی آپ کو سبزی یہاں پہ نظر آئے گی حضروں کی یہی مین بات ہے کہ یہاں پہ ہر قسم کی سبزی جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے اور بالکل تازہ اور صاف پانی والے سبزی تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ آرام سے کوئی بھی سبزی خرید سکتے ہیں اگر وہاں پہ کوئی بندہ آپ کو اویلیبل ہو اس ٹائم تو ورنہ کسی کی چوری نہیں توڑنی ٹھیک ہے میں نے بھی نہیں توڑی تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ بہت اچھی اچھی جو تھی وہ لیڈی فنگرز لگی ہوئی تھی بہت پیاری لگ رہی تھی اب ہم دربار پہنچ چکے ہیں یہاں پہ ہم لوگ اترے ہیں گھاڑی سے اور میرے بھائی گھاڑی کو سیٹ کر رہے ہیں میری سبزیان پہ ویسے باریاں تھی کیونکہ میں سبزی پیچھے چل ہو کے بیٹھی ہوئی تھی اس کے بعد اندر انٹر ہوں ہے وضو کر کے اب ہم لوگ ماما نماز پڑھیں گی ہم سب نماز ادا کریں گے پھر ہم لوگ دعا پڑھیں گے اور دین جو ہے وہ لنگر کا ٹائم ہو جائے گا اور ہمیں جو ہے وہ لنگر زر کیا جائے گا سو یہ رہی مٹھائی جو میں آپ کو گہ رہی تھی ہم لوگوں نے پکڑ لیا مٹھائی تو یہ مٹھائی ہم لوگوں نے کھا لیا اب ہے جی باری لنگر کی تو یہاں پہ آج بنے ہوئے تھے لوکی گوشت اور ساتھ جو تھی وہ دودھ والی سپہیاں تھی اچھا کھانا تھا مزے کا تھا ہم لوگوں نے بہت جی بھر کے کھا لیا تھا سب کو اچھا بھی لگا تھا تو یہاں پہ ہم لوگوں نے جلتی سے لنگر کھایا فنش کیا دنہ ہم لوگوں نے اوپر آ کے دعا کی دعا کرنے کے بعد ہم لوگوں نے واپسی کا رستہ پکڑ لیا یہاں پہ ہم لوگوں نے دعای کنود پڑھی دن یہاں سے نکلے کے بعد اس کا باہر کا ویو بہت زبردست ہے بہت زیادہ گرین ٹوئی ہے آپ کو عرام سے بیٹھ کے بہت زیادہ مزہ آتا ہے پھر جی آپ لوگ واپسی کا سفہ لیتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ ہم لوگ اندر بیٹھ چکے ہیں اگنس اسی زمول کی شراطیں سٹارٹ ہو گئی ہیں آپ نے کہنے یہاں تک میری باتیں سن لی ہیں تو تھانکس فور ووچنگ دو سبسکرائب مائی چینل اللہ حافظ